موسیقی تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے مسیح یسو کے بابرکتنا میں آپ سب کو آج کے صبح میں اسلام آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پروگرام خداوند کی آواز اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام خداوند کی آواز ہر روز خدا کے پاک کلام کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے آج بھی اس صبح میں ہم خداوند کی پاک آواز سنیں گے اور خدا کے خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر قاسم اقبال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس سے پہلے کہ ہم خدا کی پاک آواز کو ان سے سنیں آئیں چند سوالات ان سے کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی تو عزیزو ہم پوچھیں گے خدا کے خادم پاسٹر قاسم سے کہ کب انہوں نے خدا اندیہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور خدمت کا آغاز کب کیا پریز دا لڑ سر کاشیف میں آپ کا بھی تھینکیو کرتا ہوں آپ کے پیارے چینلز کا بھی خدا آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو بڑی برکت دے تو سر میں خداون کے نام سے بتانا چاہوں گا کہ میری اپنی تو کوئی لیاقت یا طاقت نہیں ہے یہ سارا عزت و جلال خداون کے نام کو ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سمجھا کہ ہم خدا کی خدمت کر سکے ان کے نام کو عزت و جلال دے سکے تو پائی سب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا خدمت کے حوالے سے تو سر میں نے خدمت کا آغاز دو ہزار چار میں کیا اور دو ہزار چار میں ہی میں نے سر جو تھا وہ پانی کا بیپتسمہ بھی لیا اور خدا کو شخصی نجات دہندہ بھی تسلیم کیا تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اپنے کام کے لیے چن لیا تو بڑی خدا کی مہربانی ہے سر کاشف سر خدا آپ کو برکت دے مجھے بھی اور خداون کی بہت مہربانی ہے عزیزو ایک ہمارے مسیحی شاعر ہیں سر اکرام جون وہ کہتے ہیں کہ تُو نے جس جس ذرے کو بھی پکا رہا ہے بن گیا وہ ذرہ آج ستارہ ہے سو ہم میں سے جو کوئی مسیح کے نام کی منادی کرتا ہے خداون اس کو ستارہ بنا دیتا ہے چاہے وہ پہلے ذرہ ہو تو وہ پھر ستارہ بن کر چمکتا ہے آج ایسے ہی ہم جیسے بہت سے ذرے جو ہیں وہ خدا کی منادی کرنے کے وجہ سے آج ستارے بن چکے ہیں سو آج ہمارے ساتھ بھی ایک خداونی اسمسی کے ستارے موجود ہیں ایک سٹار موجود ہیں پاسٹر کاسم سو ہم ان سے خداون کے پاک کلام کو سنیں گے خداونی اسمسی کے پیارے نام میں آپ سب کو سلام اور سب کی سلامتی ہو پاسٹر کاسمسی کا بھی سب کو سلام پہنچے تو میں پور امید ہوں خداون کے نام سے کہ آپ جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس چینل کی وجہ سے خدا آپ سب کو برکر دے خدا آپ سب کے ساتھ ہو تو میں پور امید ہوں خداون کے نام سے کہ خدا نے مجھے آج یہ پیارا موقع دیا ہے دل سے دعا ہے کہ یہ ساری ٹیم یہ سارا ادارہ دن دگنی راچوگنی ترقی کرے کہنے والا بڑا خوبصورت کہتا اور لکھتا ہے کہ پیسہ سنبھال کر رکھو کہ پیسہ سنبھال کر رکھو مسیبت کے وقت کام آئے گا بات بھی ٹھیک ہے سچی ہے کہ پیسہ سنبھال لیں گے تو مسیبت کے وقت کام بھی آئے گا لیکن خدا کے لوگ کہتے ہیں کہ خدا اور اس کے کلام پر ایمان رکھو تو مسیبت آنے سے پہلے بار بار سوچے گی آؤں یا نہ آؤں تو یقین رکھئے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے تو خدا آمد آپ کو برکر دے خدا آپ کے ساتھ ہو تو آئیے جتنے ویورز میں ساتھ ہیں جن کے پاس بائبل مقدس ہے اگر آپ اوفیس میں واش کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے واش کر رہے ہیں فیس بک یوٹیوب جس پر بھی ہے تو اگر آپ نزدیک ہیں آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ میں ساتھ دیکھ سکتے ہیں یقوب مقدس یقوب نبی کا عام خط ہے اور اس کا پانچوں باب اور اس کی تیرہویں آیت آج میں بائبل مقدس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو تیرہویں آیت میں آپ کے سامنے بائبل مقدس میں سے پڑھوں گا لکھا ہے خدا ون کے کلام میں کہ اگر تم میں کوئی مسیبہ زدہ ہو تو دعا کرے اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لئے بائیس سے برکت خدا من کا شکر ہو سو میرے رزیزو ہم اپنے سندر پیارے خدا کے کلام کو جاری اور ساری رکھتے ہیں آپ کے سامنے خوبصورت مقدس یقوب کا عام خط کے حوالہ میں سے آپ کے سامنے پڑھا گیا اگر تم میں کوئی مسیبہ زدہ ہو تو وہ دعا کرے اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے تو میں آپ کی توجہ دو چیزوں پر دلانا چاہتا ہوں جو دو الفاظ بڑے پیارے ہیں سب سے پہلا کہ مسیبت اور دوسرا دعا اگر ہم مسیبت کی ڈیفینیشن پر گوھر کرتے ہیں یا اس کے مطلب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ میرے رزیزو رنج یعنی کہ دکھ تکلیف حادثہ مشکل دشواری اور بات سچ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں پریشانی میں ہوتے ہیں تو یقین کیجئے ہم کسی نہ کسی کا سہارا دھونڈتے ہیں کہ کوئی ہمیں مل جائے جو ہمیں اس مشکل سے نکالے لیکن یاد رکھئے کہ مقدس یقوب جو ہے وہ بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ اگر تم میں کوئی مسیبہ زدہ ہو تو آگے جواب سنیے گا کیا ہے کہ وہ کیا کرے دعا کرے وہ کیا کرے دعا کرے تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ اپنے زندہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے جو کل کائنات کا مالک ہے جو کل کائنات کے بنانے اور اس کو خلق کرنے والے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ان سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمان کا تقت چھوڑ کر زمین پر ہمارے درمیان میں آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے اکیلا نہیں چھوڑتے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ تم کسی عزمائش میں نہ پڑو کسی عزمائش میں نہ پڑو لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تم میں مصیبت زدہ ہے تو وہ گبرائے نہیں وہ کمزور نہ ہو چاہے وہ ہمت نہ ہارے بلکہ وہ کیا کرے؟ دعا کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میجیزوں میں پتہ چلتا ہے کہ مقدس لوکا بھی پڑا زبردست بیان کرتے اور فرماتے ہیں بائبل مقدس میں کہتے ہیں کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا تو میں آج آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میرا بہن یا بھائی پریشان ہے مصیبت میں ہے تکلیف میں ہے تو آج قدعون کا کلام آپ کے لئے تسلیح لے کر آیا ہے آپ کے لئے تشفیح لے کر آیا ہے اگر آپ مشکل میں ہیں تو خدا آپ کے لئے حل مشکلات اس بائبل مقدس میں سے جو ہے وہ آپ کو نکال کر دکھائے گا اور کیسی میجیزوں حل مشکلات نکالتے ہیں میں آپ کو ایک بائبل مقدس میں سے بات بتانا چاہتا ہوں آپ ضرور پڑھئے گا دوسرا سلاتین اس کا پیسمہ باب جس میں ہمیں ایک سندر خدا کے بیٹے کی سٹوری کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو بڑا ہی خدا سے پیار کرنے والا خدا کی خدمت کرنے والا اور خدا کے لوگوں سے محبت رکھنے والا تھا اور کیا ہوتا ہے کہ چند دن ایسے میجیزوں کی لائف میں آتے ہیں کہ وہ بڑا بیمار ہو جاتا ہے بڑا بیمار ہو جاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہے تو میجیزوں بائبل مقدس کہتی ہے خوبصورت بیان کرتی ہے کہ یہ سایہ نبی عموز کے بیٹے کے وسیلہ سے اس کو ایک پیغام جو ہے وہ مسئول ہوتا ہے اس کو ملتا ہے اور کیسا پیغام ملتا ہے میں آپ کی توجہ ذرا جو ہے وہ اپنی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ گوھر سے سنیے گا کہ وہ پیغام کیسا پیغام تھا کہ جب وہ خدا کا بیٹا اس جگہ پہ مناتھی کر رہا تو خدا کا کلام ساہر ہوتا ہے کہ جا اور جا کر کہہ دے ہسکیا سے کہ تیرے خدا نے تیرے لیے میسیج بیجا ہے کہ تُو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تُو مر جانے والا ہے تُو بچنے کا نہیں ہے تُو بلکل بھی بچنے والا نہیں ہے تو جب یہ کلام اس خدا کے خادم پر ظاہر ہوتا ہے نا ناصل ہوتا ہے تو وہ دل میں کہتا ہے کہ خدا یہ کیسا کلام ہے ہم تو تیری خوش خبری کی مناتھی کرتے ہیں کہ آپ تو ایسے خدا ہے جو پہاڑوں کو چیرنے کی قدرت رکھتے ہیں آپ تو ایسے خدا ہے جو اپنی قوم کو فیراؤن کے ہاتھ سے نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں تو میں یہ کیسا پیغام لے کر تیرے بندے کے پاس جاؤں تو لیکن نو خدا نے اسے کہا کہ تُو جا اور جب وہ جاتا ہے تو اس کو بتاتا ہے تو وہ بڑا ڈیسارڈ ہوتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے بڑا خوف زدہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ پھر دلانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کے بندہ نے کہا کہ اگر تم میں کوئی مسیبہ زدہ ہو تو وہ دعا کرے بھاگے نہیں وہ کیا کرے دعا کرے ہمت نہیں ہارے یا گھر میں ڈڑھ کر بیٹھ نہ جائے یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ سوچے نا کہ کوئی میری مدد کے لیے آئے گا ہاں ضرور آئے گا لیکن ایک ہستی آئے گی کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ دیکھو جس طرح میں تمہارے سامنے اسمان پر جا رہا ہوں اسی طرح میں تمہارے سامنے تمہیں لینے بھی آؤں نام سے برکت پائیں گے میرے عزیزو کیوں کیونکہ جب اس کو یہ میسیج ملتا ہے تو وہ خدا کا بندہ دلیری اپنے اندر پیدا کرتا ہے اپنے اندر مضبوطی کو پیدا کرتا اور کیسے کرتا ہے کہ میرے عزیزو جب اس کو یہ پیغام ملتا ہے تو بائبل کہتی ہے کہ تب اس نے اپنا مو دیوار کی طرف کر لیا اور زار زار رونا شروع کر دیا زار زار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے خدا سے کہ اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کہ یاد فرما اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کہ یاد فرما کیوں یاد فرما اگر کیا لکھا ہے میرے عزیزو کہ یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں میں تیرے حضور کیا خدا کا بندہ کہتا ہے سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہ ہی کیا جو تیری نظر میں بھلا ہے وہ ہی کیا وہ سار سار رو رہا زار زار رو کر خدا سے منتح کر رہا ہے اور یہاں پر ہمیں بڑی کلام کی خوبصورت بات یاد آتی ہے کہ زبور نویس کہتا ہے کہ جو آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں نا وہ خوشی سے کٹیں گے ہیلیلیہ اگر آج آپ کی آنکھوں میں پریشانی کی وجہ سے آنسوں ہے تکلیف کی وجہ سے آنسوں ہے تو خدا آپ کی آنکھوں کے سب آنسوں پہنچنے کی قدرت رکھتا ہے میری بہن میرے بھائی خدا آپ کے ساتھ یاد رکھی گا خدا آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا لیکن اس کا وعدہ ہے وعدہ ہے کہ جو مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان سب کی دعا کو سنتا ہوں تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے وہ حمد نہیں آرہا کو اس پر دکھ آیا مسئیبت آئی ایسی مسئیبت آئی کہ خدا کا کلام جب اس پہنچتا ہے پاس آتا ہے تو کیا فرماتا ہے تو اپنے گھر کا انتظام کر لے تو بچنے کا نہیں ہے تو میرے عزیزو کیا ہوتا ہے کہ خدا کو خدا کے وعدے یاد دلاتا ہے کہ خدا میں تو تیرے حضور سچائی سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا تھا میں نے وہی کیا ہے تو یاد رکھئے کہ ابھی خدا کا بندہ شہر کے بیچ میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوگا تو خدا کا کلام پھر اس پر ناصل ہوتا ہے اور کب کیسا ہوتا ہے کہ الٹے پاؤ واپس لوٹ اور جا کر کہہ دے ہس کیا سے میری قوم کے پیشوہ ہسکیہ سے کہہ دے کہ تیرے خدا نے کیا کیا کہ تیرے خدا نے اور لکھا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ لکھا لوٹ اور میری قوم کے پیشوہ ہسکیہ سے کہ کہ خدا ون تیرے باپ دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی حلیلیہ میں نے تیری دعا کیا کیا ہے سنی اور میں نے تیرے آسو دیکھے اور دیکھ میں تجھے شفا دوں گا میں تجھے کیا دوں گا شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خدا ون کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر پندرہ برس اور بڑھا دوں گا حلیلیہ کیوں کیونکہ میرے عزیزو اس نے مصیبت میں حمت نہیں آرہی اور اس نے کیا کیا اس نے دعا کی اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ تفانوں کے رکھ جو ہیں وہ پلٹ جاتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہمارے اوپر سے تمام پریشانیوں کو دکھ کو تکلیف کو جو ہے وہ دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے ہاں ایک بات یہاں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہی اگر خدا کا بندہ کسی اور دوسرے معبود کا سہارہ لیتا نا تو ضبور سولہ میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جو 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 محبود کے پیچھے دھوڑتے ہیں تو ان کے گم کیا ہو جاتے ہیں اور یونہ کی کتاب میں بڑا زبردست لکھا ہے کہ جو 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 محبود کو مانتے ہیں وہ میری شفقت سے محروم رہ جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے اگر آپ میری بہن میرے بھائی پریشان مسیبت جو ہمیں ہر روز ترہ ترہ کی مسیبتوں سے بچاتا ہے پریشانیوں سے بچاتا ہے آج خدا آپ کی تکلیف کو بھی دیکھ رہا ہے آپ کی مسیبت کو بھی دیکھ رہا ہے آپ کی پریشانی کو بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا کس دکھ اور کرب کی حالت سے گزر رہا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی لائف میں اچھا کام کرے تو اس خدا کے بندہ کی طرح ہسکیا کی طرح اپنی لائف کو مضبوط کر لیجئے کیونکہ یاد رکھئے خدا ہمارا مضبوط ہے تو اپنے لوگوں کو بھی مضبوط بناتا ہے میری بہن وہ آپ کو میرے بھائی وہ آپ کو خدا کے بزرگ خدا کے لوگوں وہ آپ کو بھی مضبوط بنانا چاہتا ہے تو آئیے میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیجئے تھوڑی دیر کے لیے جس جگہ پر بھی آپ ہیں آنکھوں کو بند کیجئے خدا آپ کی مسئیبت سے آپ کو نہ ہار تو پیارے یسو تیرا خادم منت کرتا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنے لوگوں کو چھو اور بلیس کر خدا جتنے ہمیں واج کر رہے ہیں جتنوں نے خدا تیرے کلام کو سنا ہے خدا ان سب پر تیرا آسمان کھل جائے تیرا آسمان کھل جائے خدا اور تیرے یسو کے نام میں ختم ہو اور خدا سارا عزت اور جلال تیرے بیٹے یسو مسیح کے نام کو ملے کیوں ہم اس زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو چٹانوں کو چیرنے کی قدرت رکھتا ہے جس نے اپنے لوگوں کو سنبھالا اور اپنے قوی ہاتھ سے نکال لیا سب کو برک کر دے تیرے فتح من نام سے مانگ تے پا لیتے ہیں آمین آمین گوڈ بلیش یو خدا آپ کے ساتھ تھانک یو ویرے مچ موسیقی